ایک وقت آئے گا کہ ہر گھر سے ناچنے والی نکلے گی یہ ہم بچپن میں بزرگوں سے سنتے تھے تو ان کی اکل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا تھا کہ یہ بڑے بزرگ کیسی بے سروپا باتیں کر رہی ہیں بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ جو اتنے معزز لوگ ہیں ان کے گھر کی عورتیں کیسے ناچ سکتی ہیں یہ تو اتنی اچھی پردے والی خواتین ہیں اور ان کے مرد حضرات بھی بہت معزز ہیں ناچنے والی تو بہت واہیات ہوتی ہیں اور ان کا تعلق تو ایک خاص طبقے کے ساتھ ہوتا ہے تو بچپن میں انڈین فلمیں بھی جب بھی دیکھی ان میں بھی صرف ایک ہی عورت برا کردار ہوتی تھی جو کہ ایک ہیجڑا نمہ عورت ہوتی تھی اور برے کردار کے مردوں سے پیسے لے کر ان کے لئے ناچتی تھی تو بھلا ایسی عورتیں گھروں میں کیسے ہو سکتی ہیں ہم حیرانی سے سوچا کرتے تھے پھر وقت بدلتا گیا تو پٹے سروں سے سینوں پر آ گئے شلواریں ٹکنوں سے اوپر جانے لگیں کوئی بزرگ روکتا تو جواب آتا کیا ہو گیا ہے اتنی حساسیت کی لڑکی ہے تو کیا آپ اس کی جان لوگیں جینے دوست کو ذرا سی ٹانگ ننگی ہو گئی تو کیا کوئی قیامت آ گئی کچھ نہیں ہوتا فیشن ہے بس کالیج میں ذرا موٹر لوگ تو آنے ہی چاہیے ماں بھی بچیوں کے خوب دھارس بند آتے گئیں کہ بچی یہ بچی ہے تھوڑا سا فیشن تو اسے کرنے ہی دو دوپٹے سینوں سے کاندوں پر چلے آئے اور پھر غائب ہونے لگے فیشن ہے فیشن ہے یہ جو فیشن ہوتا ہے یہ ایکسپٹنس کا لیکچر ہوتا ہے بلکہ لیکچر سے زیادہ سٹروم کوئی چیز جیسے سن کر دینے والی کوئی دعا انسانی معاشرے میں یا آہستہ آہستہ ختم کرو تو ختم ہو ہی جاتی ہے یک دم کرو تو انسانی فطرت احتجاج کرتی ہے فیشن بڑھتے گئے کپڑے گھڑتے گئے مقصد عورت سے اس کی فطریہ ہیا چھین کر اس کو نجانا تھا آپ کو برا لگے گا بلکہ بہت برا لگے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ڈیجیٹل دنیا آئی اسمارٹ فون نے اسمارٹ ٹی وی ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیا سوچئے اگر ہیا کو پہلے سے ہی ختم نہ کر دیا گیا ہوتا تو ہزار ڈیجیٹل ٹک ٹاکر آ جاتے کیا لڑکی اس پیئے سکریم پر ناشتی جن کی ہیا ذرا سی سسک رہی تھی وہ باقیوں کو ناشتے دیکھ کر ختم ہو گئی جو پھر بھی ثابت قدم رہی ان کے لئے ناشنے والیوں کے انٹریویوز آ گئے ایک کروڑ دو کروڑ آٹھ دس اور پچاس کروڑ کمانے والے انٹریویوز نہ رہی صحیح قصر بھی نکال دی فاکے کرنے والوں کی تو بات ہی چھوڑ دیں وہ تو جسم بیچنے کو جائے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ یہاں میڈل کلاس اور صفید پوچھ سبکے کی لڑکی جب دیکھتی ہے کہ کروڑوں کمانے والی کا حسن نے سب کوئی نہیں پوچھتا تو اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ لوگ جب دیکھتے ہیں ان لوگوں کے انٹریویوز وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے دو کروڑ کمالیا تین کروڑ کمالیا یہ دیکھیں جی ہم نے یہ فراری لے لی ہم نے یہ گاڑی لے لی ہم نے وہ گاڑی لے لی اور دکھاتے ہیں جب آلی شان قسم کے گھر تو یہ لڑکیاں بھی سوچتی ہیں کہ جب یہ لوگ اتنا کما سکتے ہیں تو ہم کیوں اس مقابلے کی دوڑ میں پیچھے رہیں ہم کیوں بسوں وینوں کے دھکے کھائیں کیا رکشے صرف ہمارے لیے ہی رہ گئے ہیں ہم بھی تو کسی سے کم نہیں خوبصورتی تو ہم میں بھی ہے تو یہی سوچ جو ہے یہ دیکھا دیکھی جو ہے یہی سارے معاشرے کا بیڑا غرق کر رہی ہے معاشرے میں ڈراموں سے لے کر مغربی فیمنس کی آڑ میں محض عورت کو رنی بنانے کا کام بھی جاری رہا چائنہ نے تو ایک ایپ دے دی ٹک ٹاک پھر سٹریمنگ ایپس کی طوفان آ گیا اور ٹک ٹاک لائف پہ ایسی ایسی ویڈیوز منظریں آم پہ آئیں کہ شریف بندہ دیکھے تو اس کے کانوں سے دھوا نکلنے لگی لیکن عزت ایمان جائے سب بھاڑ میں پیسہ ہے بھی تو عزت اور ایمان کو اور اسلام کو اور اپنے دین کا کیا کرنا مگر چائنہ نے اپنے ملک میں تو اس ویہی کو روک دیا اور محض اپنے لئے مفید کانٹینٹ بنانے کی اجازت دی جبکہ ہمارے یہاں ٹک ٹاکر اور دیگر سٹریمنگ ایپس پر عورت ناچنے لگی آج ان ایپس پر 90 فیصد ناچنے والی ویڈیوز کا بیک گراؤن ایک گھر کا بیٹ روم یا لیونگ روم ہوتا ہے اور ناچنے والی عورت ایک گھریل عورت ہوتی ہے ہر گھر سے ناچنے والی عورت نکلے کی بات سچ ہو گئی